موسیقی ہلوہ واسطلالبی ریمان کیسے ہ ہیں آپ صاحبیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باعش ہوں گے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اور آج ہے منڈے بہت بہت بیزی ڈے وارکنگ ڈے ہوتا ہے اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ کا ویکنڈ جو ہے وہ کیسا گزرا میرا تو بہت ہیکٹک تھا لیکن جیسی بھی ہوتا ہے گزر جاتا ہے سنڈے کوئی دن ٹینشن ہوتا ہے کہ منڈے کو جانا ہے تو سنڈے جو ہے وہ اسی ٹینشن میں گزرتا ہے کہ منڈے جو ہے نا وہ بس آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے تو بڑی پریشانی بنتی ہے آج کا میرا ویلوگ جو ہے وہ ہے شام کے ٹائم کا میری ایونی روٹین کا تو ایونی ٹائم میں چھ بجے جو ہے وہ گھر واپس آتے ہیں اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے آٹھ ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں تو اس ٹائم جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے کھانے شانے کا تو کھانا بنانے کے لیے آج جو ہے وہ کچھ موڈ نہیں ہو رہا تھا نہ نبیل کا کھانے کا موڈ ہو رہا تھا نہ میرا بنانے کا موڈ ہو رہا تھا تو ہم لوگ نے سوچھا کہ کیوں نے کوئی فاسٹ فوڈ جو ہے وہ کوئکلی تیار کرتے ہیں تو ہمارے فاسٹ فوڈ کا جو ہے وہ آج کا پلان ہے اور اس کیلئے ہم لوگ نے میں نے لاغ رکھی ہوئی ہیں ونگز ونگز بنائیں گے اور ساتھ میں ہم بنائیں گے فرائز اور ساتھ میں ہمارے ہو جنگی کوڈ رنگ تو آج ہم گھر کا جو ہے وہ فاسٹ فوڈ ٹیسٹ کریں گے نبیل بہت اچھے بناتے ہیں ونگز تو اس لئے دوبارہ سے میری فرمائش پر نبیل دوبارہ سے بنا رہے ہیں تو چلیے چل کے دکھاتی میں آپ لوگ کی ہم لوگ کیسے بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں سو گائز یہاں پر سب سے پہلے میں نے فرائز کو جو ہے وہ کیا تھا کٹنگ اور اس کو میں نے واش کر کے نمک لگا کے رکھا ہے اور جو ایک مطلب کہ کڑائی میں جتنے آ سکتے اتنے میں نے جانا ایک بار میں ڈالی ہے میں ابھی یہ تیار ہو رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہیں کچھ ونگز جس کا نبیل نے میرینیٹ کیا اور ساتھ میں یہ دیکھ لیں مردانہ کام ایسے ہوتے ہیں تو یہ میرینیشن کی ہوئی ہے چیزیں کے اندر سارے سپائسیز وغیرہ اٹ گئی ہیں اور اور تو کچھ بھی نہیں ہے سپائسیز ہی ہے اور ابھی ہم اس کو کریں گے گریل اور آج ہم اپنے ایک ایسے خوبصورت اوون کا استعمال کرنے لگے ہیں دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ ہمیں کیا ریزرٹ دیتا ہے تو پہلے اس کو سٹارٹ کریں گے لے جی جی چاکو چوبند روشنیاں وہ آ چکی ہیں اور پری ہیٹ نہیں کریں گے اسے نہیں سو گریل کے لیے ہم نے جتنے اس کے اوپر آ سکتے تھے اتنے ہم نے رکھ لی ہیں اور ابھی ہم اس کے ساتھ میں یہاں سے سیٹنگ کر لیں گے کیا سیٹنگ کرنی ہے آپ نے انورٹر موڈ ہے یا کون سا ہے کوک موڈ ہے اس کے ساتھ میں پڑی ہے وہ آپ دیکھ لیں تو ابھی ہم لوگ کو اس کے فنکشننگ کا اتنا نہیں آئیڈیا کیونکہ فرس ٹائم شابہ پنگا لے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کر سکتے ہیں بوک اس کے ساتھ میں پڑی ہے نا وہ دیکھ لیں پڑی ہے پوائنٹو کیجی پوائنٹو کیجی کیسے بس چھوٹ ہوں یہ دیکھیں یہ پوائنٹو کیجی پر نپیل نے لگا دیا اور سٹارٹ نہیں ہوا یہ ابھی یہ سٹارٹ بھی ہو گیا ہم دس منٹ بعد اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر کیا پروسسنگ ہوئی ہے اس کی یہاں پر میں نے ایک پونڈ نکالی ہے فرائز کا بہت ہی مزے کی اور گھنڈا سا کلر اس کا آگئے اور یہاں پر 3 2 1 اینڈ ہمارے جو ونگز ہیں وہ ہم چیک کر لیتے ہیں کیا بنا نبیل آئیے گا کہ دیکھ کے اس کو نکالیں یہ گھرم ہوں گے آف کورس وہ کپڑا لے لیں تو وہ نیچے بلیک کو لگڑا گے تو جو اس کا پیس وگرہ تھا وہ نیچے گر گیا ہٹھ رہے میں نکالیں یا اوپر سے نکال گیا چکڑ لیں اندر بایڈنا نکالیں نہ کریں نیچے گھنڈ میں نکال تو یہ ہے جی ہمارے چیکن بلڑ کیوں رہا ہے اس پہ کلک کروں گے تو پھر وہ اس کو فوکس کرے گا ابھی ہمیں اس سے اٹھانا چاہیے پھر دوبارہ دچ میں لگائیں یہاں پر جو ہوں گے یہاں پر جو ہوں گے ہم لوگ پلٹ رہیں تاکہ اس کو دس منٹ کا جو ہنا اور لگایا جا سکے کیونکہ اتنی جلدی تو چکن نہیں بنتا تو یہ ہم کر رہے ہیں لیکن خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے چلیں دوبارہ رکھ دیں تب تک ہماری فرائز بھی ریڈی ہو جائیں جب تک کہ چکن بنیں گے ونگز یہاں پر جو ہمارے فرائز ریڈی ہو گیا اور ساری میں نے نکال لیا اب میں نے اس کے اندر ونگز کو ڈال دیا کیونکہ جو اوون والے تھے اس کا ٹیس نہیں پسند آرہا تو باقی جو باک چکے ہیں وہ میں نے اس میں فرائی کر لیا اور آگ بل میں نے میڈیم پر رکھی ہوئے تھوڑی سی اوڈیس فرزتی تاکہ یہ پک جائے ورنہ دا تو ہمیں بھوکے ادھر ہی جانا پڑے گا یہ ہمارے مزدار ونگز تیار ہو گیا یہ جو ہے میں نے یہ کیا ہے فرائے اور جو ادھر والے ہیں یہ درائے درائے سے یہ میں نے اوہن میں بنایا ہے تو یہ ہمارا آج کا دنر اور یہ ابھی ہم کھائیں گے اور انجوائے کریں گے بارڈال کھولدرن کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اس کو گھر پر ضرور ٹائم کریں گے تل دن نیکس ٹاٹا بائے بائے اللہ پیس کو گھر پیس کو گھر پیس پیس angs کو گھر پیس رہا موسیقی